اسلام علیکم اچھا سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹاک ہیں تو یہ ٹھیک ہو گئی آپ کی بائنومیت سیرم کا چپٹر سٹارٹ کیا ہم نے لازٹ ٹائم ہم نے اس کی جنرل ٹرم فارمولا پروف کیا تھا اور اس سے ریٹیڈ ایک قویسٹن بھی کیا تھا جس میں ہم نے فائنڈ کیا تھا فائنڈ دا انٹیکیٹر ٹرم یا سپیسیفائی ٹرم اند ایکسپینشن تو آج ہم میڈر ٹرم نکال لیں گے کہ کوئی بھی ایکسپینشن ہے اس میں سے ایک تو طریقہ کارے کے ایکسپینڈ کرنے کے بعد نکالتے ہیں لیکن ہم ریٹ میڈر ٹرم کسی بھی ایکسپینشن کی فائنڈ کرنا چاہیں گے تو اس کے لئے ہمارے پاس دو کیسیز ہیں کیونکہ دو طرح کی ٹرمز ہوں بھی ایک ہے اگر آپ کے پاس ایک ہے کہ اگر آپ کے پاس پاور آتی ہے ایون پاور آتی ہے ایون پاور بھی اس ٹو فور سکس ایٹ تو جب اس کو ہم ایکسپینڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس نمبر آف ٹرمز کتنی ہوتی ہیں آٹھ پاور ایون ہے لیکن نمبر آف ٹرمز کتنی آئے گی آٹھ بات کی میرا خیال ہے سمجھ نہیں آرہی آپ کو دیکھیں جس طرح ای پنس بی کا ہول سکیر ہے پاور ٹو لیتے ہیں تو اس کی کتنی ٹرمز بنتی ہیں ایس کے پلس بیس کے پلس ٹو ایلی ٹھیک ہے یعنی پاور ایون ہے لیکن اس کی نمبر آف ٹرمز کتنی ہوگی آٹھ ہوگی تین ٹرمز ہوگی تو اسی طرح جب آپ کے پاس نمبر آف ٹرمز ایون ہوگی تو اس ایکسپینشن کی جو پاور ہوگی وہ کیا ہوگی ایون ہوگی پہلا کیس دسکس کرتے ہیں کہ اگر ایون ایون ہے تو نمبر آف ٹرمز کتنی ہوگی آٹھ یعنی پھر ہم میڈر ٹرم کا جو فارمولہ یوز کریں گے وہ کیا ہے گا نمبر آف ٹرمز یہاں پہ ہم لیٹ کار لیتے ہیں ایکسپینشن جب بھی آپ نے میڈر ٹرم نکال لی ہوگی ایسی ایکسپینشن کی جس کی پاور ایون ہوگی تو یہ فارمولہ یوز کریں گے نمبر آف ٹرمز ایر ایس پلاس وان آف ٹرمز کی پاور ٹرمز ہم نے ایک ایکسپینشن لی ایون پاور ٹرمز کا فارمولہ ہم نے پروو کرنا تھا تاکہ میڈر ٹرم کس طرح ہم کھلپریٹ کھا سکتے ہیں تو یہاں پہ ن کس کی ایکوال ہے ن فار پاور ٹرم ہے تو میڈر ٹرم کی پاور ملے میں جہاں ہیں وہاں ٹرم پوٹ کی ہے تو ٹرم نمبر ٹرم پلاس وان آجے گا اور ٹرم نمبر ٹرم ہوتا ہے ٹرم نمبر ٹرم نمبر ٹرم ہوتا ہے ٹرم نمبر ٹرم ایکسپینشن میں ہمارے پاس جو اس ایکسپینشن کی میڈر ٹرم میں وہ کونچی ہے ٹرم اس کے بعد کیسٹو ہے کہ اگر پاور آڈ آجے یعنی 1 3 5 7 پاور آجے 9 پاور آجے 11 آجے تو پھر ایک کی بجائے دو ملے ٹرم ہوتی ہے ریزر کیونکہ جب ہم آڈ پاور کے ساتھ کسی بائنومیان ایکسپینشن کو ایکسپینڈ کرتے ہیں تو جو ہمارے پاس نمبر آف ٹرم بڑھتی ہیں وہ کتنی ہوتی ہیں ایون ہوتی ہیں فار ایکسپینڈ کرتے ہیں ای پلاس بی کا ہول کیو تو پاور تو 3 ہے لیکن جب اس کو آپ ایکسپینڈ کرتے ہیں تو کیا آتا ہے ای کیو پلاس بی کیو پلاس 3 ای سکیر بی پلاس 3 ای بی سکیر تو نمبر آف ٹرم کتنی ہوگی 4 ہوگی تو اس پہ اب میڈر ٹرم ایک میڈر ٹرم ایک تو نہیں ہوگی کیا کریں گے سائیڈ والی دو ٹرم سوڑ دیں اور سینٹر والی دونوں ٹرم جب آ کے پاس پاور آڈ ہوگی پاور کیا ہوگی آڈ ہوگی تو اس کی دو میڈر ٹرم آئیں گی اور اس کے لیے فارملا ہم یوز کرتے ہیں وہ کیا آجے گا ن پلاس 1 آور ٹو اور ن پلاس 1 آور ٹو پلاس وانتھ ٹرم اس کو آپ ریکٹ سوال کریں چاہے ن پلاس 3 آور ٹو ٹرم بھی ڈکھ سکتے ہیں ن پلاس 1 آور ٹو پلاس 1 کی جگہ پہ ن پلاس 3 آور ٹو بھی لکھ سکتے ہیں وہ بھی بیلیڈ فارملا ہے اینویز تو یہاں پہ دیکھیں ایک ایکسپینشن ہو ہی دی اس پاور کیا ہوگی 11 اب فارملا میں آپ N کی جگہ پہ 11 پھٹکا کے اس کو سوال کرو جب 11 پھٹکا کے سوال کیا تھا ایک چھتی ٹرم بندی اور ایک سات میٹر مانگی یعنی کہ جب پاور آڈ ہو تو پھر دو میڈر ٹرمز ہوگی اور جب پاور even ہوگی تو پھر ایک ہی میڈر ٹرم پانگی چلیں جی اسے ریلیڈیڈ ایک پرابلم کرتے ہیں تاکہ ہم اچھے طریقے سے سیکھ سکیں کہ میڈر ٹرم کو ہم کسی بھی ایکسپینشن میں کیسے فائنڈ کرتے ہیں تو ایکسرسائنس 3.1 question number 6 ہے یہ کہ find the middle term in the expansion تین پارٹس ہیں پہلا پارٹ میں کروا لے تو باقی rest of the پارٹس آپ کو سواب کریں گے اچھے find the middle term in the expansion اور expansion کیا ہے a over 2 minus b over 3 کی پاور 11 اب یہاں پہ 11 کیا ہے even number ہے یا odd number ہے definitely 11 کیا ہے odd number ہے 11 is an odd integer so middle terms کتنی ہوں گی دو terms ہوں گی middle terms اور فارملا کیا ہوگا ہے n plus 1 over 2 اور plus n plus 1 over 2 plus 1 or n plus 3 over 2 terms یعنی یہ دو terms کیا ہوگی middle terms ہوں گی let's see کون کون سی دو terms بنتی ہیں n کے جگہ 11 put کریں 11 plus 1 over 2 plus 1 term تو یہ کون 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 سی terms آگی 11 1 ahead 6 term آگی 11 plus 12 12 12 2 2 divide 6 term 11 plus 1 12 over 2 plus 1 1 2 اس 2 over 3 اور n تو 11 ہی ہوگا اور ہم کون سی ٹرم نکالنے جا رہے ہیں T6 تو لاسٹ لیکس میں ہم نے سیکھا تھا کہ جون سی ٹرم نکالنے ہوتی ہے R کے ویلو کیا آتی ہے ہمیشہ اس سے ایک کام نہیں ہوتی ہے یعنی چھٹی ٹرم نکال رہے ہیں نا تو R کے ویلو کیا آجے گی 5 ساتھ ہی ٹرم نکال رہے ہیں تو R کے ویلو کیا آجے گی 6 تو ہمارے پاس A, B, N اور R کے ویلوز آگی فارمولا جو لاسٹ لیکن ہم نے پروف کیا تھا جنرل ٹرم فارمولا وہ کیا تھا T R plus 1 is equal to N C R A کی پاور N minus R B کی پاور R اس پر value substitute کر دیتے ہیں R کی ویلو کیا ہے 5 T 5 plus 1 ہو گیا N کی ویلو کیا ہے 11 ہے اور R کی ویلو کیا ہے 5 یعنی 11 سے 5 آگیا A کی ویلو کیا ہے K over 2 اور پاور کیا ہے 11 minus 5 یعنی N کی جگہ پہ 11 اور R کی جگہ پہ 5 اور B کی ویلو کیا ہے minus B over 3 اور R کی جگہ پہ اس کی ویلو 5 آگیا اب اس کو calculate کرتے ہیں جب ہم 11 سے 5 کو calculate کریں گے تو اس کا answer آتا ہے 462 A over 2 کی پاور کیا آجے گی 11 میں سے 5 نکال دو تو 6 اور یہاں میں minus B کی پاور 5 آگی اور 3 کی پاور 5 آگی یہ minus minus ہی نہیں ہے کیونکہ power کیا ہے odd ہے اور جب کسی minus والی رقم کی پاور odd ہو تو minus change نہیں ہوتا وہ minus میں ہی termine اب یہاں پہ 462 آگیا یہ plus minus ساری term minus میں ہوگی یہ والا minus ملٹیپلائے کریں گے تو باہر آگیا minus 462 A کی پاور 6 آگیا اور 2 کی پاور 6 آپ solve کریں گے کہ آجے گا 64 یہاں پہ B کی پاور 5 آگیا denominator میں 243 اس کو جب ہم simplify کریں گے cancelation کرنے کے بعد تو answer بھی آجے گا minus 77 over 2 2592 A کی پاور 6 B کی پاور 5 تو اس طرح یہ ہمارے پاس کوئی سی term آگئی چھٹی term آگئی اب 7th term نکال گیا تو 7th term کے لیے بھی values وہی ہوں گی A کی value A over 2 لیں گے B کی value minus B over 3 N کی value 11 صرف ایک value change ہوگی پہلے ہم نے چھٹی term نکال لی تھی یعنی 6th term نکال لی تھی اب ہم 7th term نکال رہے ہیں تو اب R کی value کیا چوز کریں گے 6 لیں گے same formula TR plus 1 NCR A کی پاور N minus R B کی پاور R اس میں values put کر دیں یعنی R کی جگہ پہ 6 آجے گا باقی values as it is یعنی جہاں جہاں 5 put کیا تو وہاں پہ 6 put کریں گے جہاں سے B 11 سے 6 کو calculate کریں گے کہ آجے گا 462 A over 2 کی پاور 5 آجے گی کیونکہ 11 میں سے 6 نکالنے 5 آتا ہے minus B over 3 کی پاور کیا ہے 6 ہے minus B over 3 کی پاور کیا ہے 6 اور minus واری term کی پاور even تو minus اس کس میں چیز ہو جاتا ہے پلاس میں تو اس لئے یہ پلاس میں ہو گیا B کی پاور کیا آگئی 6 اور 3 کی پاور 6 کیا آتی ہے 3 کی پاور 6 729 آئے گا اس کو calculate کر لیجئے گا calculator سے بھی ملٹیپلائی کرنے 3 کو 6 ٹائم اب اس کو بھی calculate کرتے ہیں 462 A 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 بھی پاور 5 کیا آتی ہے 32 B کی پاور 6 سوال کرے گے تو کیا آئے گا سر 77 روبر 388 8 A B کی پاور 6 تو یہ ہمارے پاس کونسی ترم آگی یہ ہمارے پاس 7th ترم یعنی T 7 آگے اب چھٹی ترم بھی آگی ہے ساتھ ترم بھی آگی تو جب ہم دونوں نکال لیں گے تو کیا کریں گے جو میڈر ٹرم کا فارمولہ ہم نے جس کی مدد سے فائنڈ کی تھی کہ کون کون سی میڈر ٹرم ہے اس میں یہ سبسی کر دیں گے یعنی ایکویشن A میں 6 ٹرم کی ویلیو پوٹ کریں گے پلاس 7 ٹرم کی ویلیو پوٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس ویٹا دیکھ آئے گا آئی آپ کو لیکچر کی سمجھ آئی ہو بھی اس کے علاوہ پھر بھی کوئی کیوری ہو تو آپ کو کوئیشن کر سکتے اللہ حافظ